بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہر شخص اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ دوسرے ملکوں میں رہنے والے اورسیز پاکستانی بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں پاکستانی نجات کینیڈین سید احمد نے بھی پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے انتہائی اہم قدم اٹھایا اور تمام تر اورسیز پاکستانیز کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے اکٹھا کیا اور یہ تنظیم دنیا بھر میں آئی ایم پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے یہ تنظیم کیوں بنائے گی اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ پاکستان میں کس طرح سے کام کرے گی میرے ساتھ آج پینل پر موجود ہیں میر وائس خلجی صاحب ان سے جانیں گے اسلام علیکم صاحب سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ آئی ایم پاکستان تنظیم کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا نہیں دیکھیں آئی ایم پاکستان بیسیکلی اس اورسیز اوربینائزیشن جو کہ بنائے گی تھی سب سے پہلے تو یہ ڈیم کے لیے بنائے گی تھی اور یہ ڈیم کے جو جتنے بھی فنڈز تھے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے تا کیونکہ ڈیمز کی ہماری ملک میں بہت شدید اور سخت ضرورت ہے تو اس چیز کے لیے تنظیم بنائے گی تھی اب انہوں ہوا ہے ہم مجھ سے پہلے ہی تو ان کو ڈیورڈ کر کے ایک اور کام بھی کیے جو اورسیز پاکستانی ہیں ان کا پیسہ بھی یہاں میں پاکستان میں لائجا اور ان کے انویسمنٹ پاکستان میں کروائی جائیں اس سے کہ دو اچھے جو جس جو مین پوائنٹ سے ایک تو یہ ہے کہ وہ اورسیز کا پاکستان میں پیسے لے کے آنا مگر ساتھ ہی ساتھ اورسیز کے جو پیسے ہیں ان کو تحفظ بھی فرائم کر رہا ہے اورسیز پاکستانی چونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہوتے باہر بیٹے ہوتے ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں بروشرز دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے وہ 3D انیمیٹڈ وغیرہ چیزیں بنائی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں دنیا کی کون سے ایک نئے سیٹی منٹر ہوتے جا رہے ہیں مگر جب وہ انویسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں دس دس سال بیس بیس سال گزر گئے ہیں اور وہ جو سب سے بڑے مثال ڈی ایچ اے ویلی ہے ڈی ایچ اے ویلی بارہ سال سے میں نے خود بھی پلوٹ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تین پلوٹ ہے میرے اور ڈی ایچ اے ویلی لیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ پڑے ویتے کوئی دس سال میں نے اپنے پاس رکھے مگر اس کا کوئی سر پہرتا ہی نہیں تو مجھے بیچنا بڑا ہوا تو انہوں کو کبھی بڑا پیسہ ضیا ہوگا ہے تو اس چیز کو بھی سیکیورٹی ان کو حوالہ پیسیر لوگ بھی ہو اور ان کے czyliak کےทور آئے organizations پوری research کرتی ہے ہم ہم یہاں پہ بھی research کر رہے funding کے حوالے سے الگ چیز ہے اور اس کے لیے جو ہم ایسے projects جو جس کو ہم search کرتے اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی جان پر تار کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمیں مطمئن ہوتے ہے تب ween we go ڈیارٹس ہے یہ ٹھیک ہے یاں پہ investment کرنی هینے تو تو ان کی لئے بھی security ہے اور ایک دوسرے سیٹ پہ پاکستان میں انویسمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں تو بیسیکلی ان کے آم کیا کہتے ہیں وہ آم دو مقاصد ہیں ایک تو ڈیم کے مقاصد پانی کے لیے کہ یہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دوسرا مقاصد جو ہے نا وہ اس کو لون فری پاکستان کا ہے تو یہ بھی کرنا ہے آج یہ اپنے جو اہداف ہیں اس کے لون فری اور ڈیم بنانا تو یہ اہداف اپنے پورے کرنے میں کتنا کامیاب رہے ہیں دیکھیں ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ جو فنڈ آپ آور اسیز میں ملے ہیں جو آم چیف جسٹر صاحب گئے ہوئے تھے اور کینیڈا میں اور دوسری جگہوں میں تو آئی پاکستان کے طرح مومنٹ ہوئی تھی اور انہیں نے پیسہ اکٹا کیا اور کافی پیسہ اکٹا کیا کہ انہوں نے ٹیم کے فنڈ میں ڈالے میں جس میں بات میں بڑا ایک تنقید کیا گیا کہ سارے پیسے کھا گیا وہ ہمارے لوگ تو ریسرچ نہیں کرتے وہ ابھی بھی آپ ان کی سائٹ پہ جائیں تو ان کو کوئی ڈیٹیل وہاں بھی موجود ہے ابھی بھی فنڈ سارا موجود ہے وہاں پہ تو جس کے بعد میں پی امران خان نے جو ابھی کام کا آغاز بھی کر دی ہے اور وی سٹیل وی آ ڈوئنگ ایٹ ابھی نومبر میں دوبارہ دنیا دنیا کے مختلف ہمالے پہ ہم کوئی آر جسٹ ویٹنگ فور کرونا ایک دفعہ ذرا مکمل تو پہ ختم ہو جائیں تو اس کے بعد ڈفرنٹ فنکشن ہے ڈفرنٹ ممالک میں ہے وہاں سے فنڈریزنگ کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو موٹیویٹ کرنا ہے تو انویسٹ ان پاکستان اور ان کا ڈائیورٹ کرنا پیسہ پاکستان کے اندر اور ان کا پیسے کی سیکورٹی کیلئے بھی ہم رینڈم لینی اٹھا رہے ہیں کچھ دو چار پوجیکٹس ہیں جن کو ہم گوہ ایٹ دیں گے تاکہ ان کا پیسہ بھی جو ہے نا اگزیکٹ سری جگہ پہ لگے اور وہ بھی اپنی نصمی جو کر رہے ہیں پروفیٹ بھی کا بحث ہے اچھا کیا سمندر پارٹ جو پاکستانی ہیں ان کی بہتری کے لیے حکومت کو اقدامات اٹھا رہی ہے اگر اقدامات اٹھا رہی ہے تو وہ کیا ہیں دیکھیں ہمارے اور پاکستان کا ایک سیکنڈ فیز یہی ہے جس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو فرس فیڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک آئیپ بھی بنا رہے ہیں اور سیس پاکستان کے لیے اس ایپ میں کیا ہوگا کہ آپ جس ملک میں بھی رہ رہے ہو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اس میں اپنی پروبلم ریجسٹر کروا سکتے ہو کمپلین ریجسٹر کروا سکتے ہو ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ بیٹے اور یہاں پہ جو ہماری ٹیم میمبر جس ملک میں ہیں فور اگر اگر آپ کو سویڈن میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور پاکستانی کو تو سویڈن کے بیسی کے پاس یہاں پہ ہم ہمارے پینل سے یہاں پہ ان پہ کریں گے اور وہاں پہ جو سویڈن میں ہمارے ایک پینل بیٹا ہوا ہے جو ہمارے کوئر کمیٹی کے میمبر ہے وہ وہاں سے اپنے سورسز میں استعمال کر کے ان کی پروبلم کریں گے اگر وہ اس کے پروبلم فر ایسپل یہاں پاکستان کی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ جب وہاں پہ آتے ہیں تو بے جاں ان سے پیسہ لیا جاتا ہے تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو اس چیز کو بھی اگر کمپلین درج کرتے ہیں تو اس پر ناصر ہم اپنے بقاعدہ سے یہ کمپلین جو اینا وہ اس کے موو کریں گے اور ان کے وہ جو پروبلمز ہیں جتنی ہماری کوشش ہے جتنی ہماری سکت ہے اس کو ہیلائٹ بھی کر رہے گے اور اس کو سالف کرنے کی کوشش بھی کر رہے گے اچھا کیا جتنا فرم جمع کرنے کے لیے تعاون چاہیے اتنا تعاون مل رہے ہیں پاکستان آپ لوگ پاکستانیوں یا پاکستان کی جو best thing ہے وہ ایک تو identify نہیں کرتے اور دوسرے دنیا میں سب سے زیادہ charity پاکستانی کرتے ہیں یہ بہت کم اس کو جاگر کیا جاتا ہے مگر یہ ہے بات رکھنے دیکھیں اگر آپ ان کو پتا چل جائے کہ ان کا پیسہ ٹیک جگہ لگ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے یا کسی بھی ایسی اپنیزیشن کی ضرورت ہے کہ ہیلپ آؤٹ لے آپ کے اپنے جو پاکستانی وہ لانٹ کیا ہمیں کہ تو free of everything آپ کو اتنی amount دیں گے اب دیکھیں اب کرونا آیا تھا کتنے ممالک میں کتنے issues ہوئیتے ہیں مگر پاکستان میں جو غریب تھے ان کو چار چار چیز مہینے اور کے راشن ملنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیسے بھی کمائے بہت سارے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے تھے میں خود سلامباد میں جس شہر میں جاتے ہیں تو لوگ درہ در اپنی علاقوں میں سامان مہائیہ کر رہے ہیں اور سب لوگ کی ہیلپ آٹ کریں آپ نے دو ہزار پانچ میں جب زلزل آیا تھا اس میں دیکھا تھا کہ دنیا ایک طرف اور ایک پاکستان کی اپنی قوم دوسری طرف ٹھیک ہے جب سلاب آیا تو آپ نے پھر دیکھا کہ دنیا ایک طرف اور آپ کے اپنی قوم ایک طرف تو اسی لیے اگر ان کو لگے کہ آپ exactly آپ کی جو objective ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ کی ٹیم ٹھیک ہے اور ہمارے پیسہ رائٹ ٹائم پہ اور رائٹ پلیس پہ لگ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ you need anybody اور any any country کوئی بھی organization آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے اپنے جو اکستانی باہر بیٹھے ہیں that's more than enough کہ آپ کو اتنا fund mohia ہو جا ہے اتنی investment آئے آپ کے reserve اتنے بڑے جائے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے اور یہ ہی ہمارا مقصد ہے مگر اس کے لیے پہلے سب سے پہلے ان کو motivate بھی کرنا ہے اور ان کو خود ایک مواقع دینے اور ان کو باور کرانا ہے ہم نے اعتماد پر لگ رہا ہے کہ آپ کے پیسے جو ہے نا وہ محفوظ ہیں محفوظ ہے اور صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں ابھی جب امراض خان نے یہ initiative لیا یہ ڈیم کا آغاز کیا کام کا یہ بڑا اچھا تھا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں ہمارے پیسے کہاں گئے جو social media پہ بڑا وہ وہ بہلے مچ ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا سارے پیسے کہاں گئے تو اگر ان کو ایک دو دفعہ لگے کہ وہ رائٹ پلیس پہ نسمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بہت سارا سب کچھ یہ جو ہمارے problems ہیں اچھا مشاللے سے آپ اس تنظیم کا حصہ ہیں تو آپ اس تنظیم کا حصہ بن کے اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہیں گے دیکھیں میں اس اس تنظیم میں تو پیسہ لیں گے مدب آپ جو اس تنظیم میں حصہ بن رہے جا رہے ہیں تو اگر میں ناظرین بھی کوئی نہ چاہتے ہیں اس میں اگر آپ پیسوں کے غر سے آ رہے ہیں تو اس میں پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے مگر چونکہ مجھے جب انہوں نے آفر کی کام ہی ایسا ہے کہ میں نہ کر نہیں سکتا اس چیز کو ٹھیک ہے اور نہ جس کو کہیں گے وہ نہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم کچھ مانگ نہیں رہے ہیں نہ ہم آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں میں صرف کہہ رہے ہیں کہ جتنی آپ کی سکت ہے جو آپ کا سرکل ہے اس سرکل میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر ایک اچھا رائٹر ہے وہ لکھ لے ہمارے لئے اگر ایک اچھا گرافک ڈیزائنر ہے وہاں بنا لے کچھ ہمارے لئے اور کچھ نہیں کر سکتا اگر ایک ٹیچر ہے وہ اگائی مہم چلا سکتے ہیں وہ وہ کر لے جو جس کی سکت جتنی ہے وہ اتنا کام کر لے that's more than enough for us اور اس لئے آئیں پاکستان کے دروازے سب کے لئے کھلے جو بھی جوائن کرنا چاہے ہیں اور جو بھی اس کا حصہ بننا چاہیں ہم لگے میں بس let's hope we can try only ہم کوشش کر سکتے ہیں باقی تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ کامیابی ہیں یا نہیں اور کتنی فیصد کی کامیابی ہیں تو اس کے لئے میں کبھی کامیابی سوچ کے یا کہ واقعی اس میں کامیاب ہونا ہے کس چیز میں کھولتا نہیں ہوں میں پہلے انٹر ہوتا ہوں پھر آپ نے آپ کو جتنی میری سکت ہوتی کامیابی کی طرف لے کے جانا میرا یہ میرا طریقہ ہے تو اس لئے میں نے کبھی سوچا نہیں کہ کیا ہے جتنا میں کر سکتا ہوں میں کروں چلے بہت بہت شکریہ آپ کا پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس تنظیم کا حصہ بنے اور پاکستان میں ڈیم اور پاکستان کو لون فری بنانے میں اپنا اہم کردار کر ادا کرے اسی کے ساتھ مدیہ ملک کو اجازت دیں اگلی دفعہ ایک نئے پروگرم میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ